بے دھرک بیان کر دیتے ہیں اب سیاستہ کی مطبر کتاب جام ترمزی سونا نے ترمزی اس کی طرف آ رہے ہیں اس کا باب انتالیس اب وہ لوگ اس پر توجہ کریں جن کا یہ خیال ہے کہ شب برات کا اور پندرہ شب شابان کا کوئی وجود کوئی حقیقت اور کوئی فضیلت اور کوئی تخصیص نہیں ہے انہیں چاہیے کہ کتب حدیث کھول کے پڑھیں یہ اساتحہ کے پاس شیوخ کے پاس زانوے تلم مستحق کریں قبل اس کے کہ وہ جھوٹے فتوے جاری کریں جہالت پر مبنی باب انتالیس امام ترمزی نے باب قائم کیا ہے بابو ما جاء فی لیلت نصف من شابان پندروی شب شابان کی فضیلت میں باب قائم کیا امام ترمزی نے اور انوان ہی یہ شب نصف شابان قائم کیا اس انوان کے ساتھ اور آگے پھر امام ترمزی نے حدیث نقل کی ہے جس حدیث کی راوی پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان سے روایت کیا ہے حضرت اروہ نے ان اروہ تا ان عائشہ تا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلتا فخرجت فائزہوا بالبقیع اب یہاں دو باتیں ثابت ہوں گی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پندرہ شابان کی رات تھی جسے ہم شب برات کہتے ہیں یہ پندرہ نصف شابان کی رات تھی میں نے اچانک رات کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنے بستر مبارک پہ آرام فرما نہیں تھے جب میں نے دیکھا کہ بستر پہ آرام فرما نہیں ہیں تو میں فوراں گھر سے نکل پڑی آپ کی تلاش میں جب تلاش میں نکلی تو فائزہ ہوا بالبقیع میں نے آقا علیہ السلام کو جنت البقیع یعنی بقیع کے قبرستان میں پایا یہاں سے دو باتیں ثابت ہوں گی ایک امام ترمزی کا پندرہ شابان کی شب کے عنوان سے پورا باپ قائم کرنا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام کی اس سنت کو روایت کرنا کہ پندرہ شابان کی شب اٹھ کر عبادت کرنا آقا علیہ السلام کی سنت تھا بطور خاص اور صرف عبادت نہیں اس شب آقا علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے جنت البقیع میں تشریف لے گئے تو دو سنتیں ثابت ہوں ہی بعض لوگ اس مغالتے میں بھی مبتلا ہیں اور میں نے پڑھا ہے بعض اخبارات میں بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ قبرستان جانا اور فاتحہ کرنا بھی اس رات میں کہیں ثابت نہیں ہے تو دیکھئے یہ سنن ترمزی کے باپ سے ثابت ہے آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جنت البقیع میں پایا اور جب آپ ان کے پاس پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اکنت تخافین این یحیف اللہ علی کے ورسولک اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دورتی دورتی مجھے تلاش کرنے کے لئے آئی ہو تمہارا کیا خیال ہے اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا اب یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے ان کو ایک گمان گزرا تھا جس کو آگے بیان کرتی ہیں قل تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے خیال گزرا گمان گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ متحرہ کے حجر میں تشریف اللہ نے لگئے ہوں یعنی وہ رات باری کے اعتبار سے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی تھی اور ایک بتقاضہِ بشریت جب اٹھی نصف شب رات کو پندرہ شابان کو تو دیکھا آقا تشریف فرما نہیں ہے ایسے بتقاضہِ بشری خیال آیا کہ کہیں آقا علیہ السلام کسی اور زوجہِ متحرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں اب آقا علیہ السلام ان کے ذہن میں اس مخفی خیال کو جان گئے یہ اس نبی کی بصیرت ہے یہ اس نبی کا علم ہے نبی کا کشف ہے نبی کی نگاہ ہے کہ وہ کس خیال کے پیش نظر وہ تلاش کر رہی ہیں تو آپ نے فرمایا ایک تو جان گئے دوسرا فرمایا کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول وہ تمہاری حق تلوی کریں گے یعنی اٹھے آقا علیہ السلام تھے تلاش حضور کی ذات کی ہو رہی تھی مگر آقا علیہ السلام نے ان کا گمان جو آقا علیہ السلام کے بارے میں تھا اس پر اللہ کا حسم شامل کر کے فرمایا کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول حق تلوی کریں گے یہ نہیں فرمایا کہ رسول حق تلوی کرے گا نہیں بلکہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ایسا کریں گے اشارہ اس عمر کی طرف تھا کہ رسول کا ہر عمل وہ رسول کا نہیں ہوتا وہ اللہ کا عمل تصبر ہوتا ہے اور رسول کی نسبت سوہ زن اللہ کی نسبت سوہ زن ہوتا ہے رسول کا عدب اللہ کا عدب ہوتا ہے اور رسول سے حسنِ زن اور حسنِ عدب اللہ کے ساتھ حسن الزان اور حسن عدب ہوتا ہے یہ مقام رسالت کا بھی اشارہ فرما دیا تو انہوں نے جب عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید آپ کسی زوجہ متحرہ کے ہاں تشریف نہ لے گئے ہوں تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں بات یہ ہے آئشہ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَنزِلُ لَيْلَةً نِسْوِ مِنْ شَعْبَان کہ جب شعبان کی پندرمی کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ الہ السماء الدنیا آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے اب آپ دیکھئے یوں تو آسمان دنیا کی طرف ہر رات کے پچھلے پیر نازل ہوتا ہے تو جب نصف شعبان کی رات کی تخصیص فرمائی تو اس کا مطلب ہے اس رات کسی اور شان کے ساتھ بڑی عظیم مغفرت کے اعلان کے ساتھ عظیم رحمتوں کے اعلان کے ساتھ عظیم عطا اور سخا کے اعلان کے ساتھ اترتا ہے اتراتا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْسَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ قَلْبِ تو ایک قبیلے کا ذکر کیا جن کے پاس بہت بکرییاں ہوتی تھی فرمایا وہ قبیلہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکرییاں ہیں ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی بڑھ کر اس رات اللہ میری امت کی بکشش فرما دیتا ہے اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں کہ اس رات دوزخ سے آزادی ہوتی ہے برات ہوتی ہے بکشش کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد امام ترمزی روایت کرتے ہیں وَفِي الْبَابِ يَا نَبِي بَقِنِ السِّدِّيقِ اسی باپ میں اسی موضوع پر یہ حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے تو پندرہ شابان کی رات کی اہمیت حضور کی سنت سے ثابت ہوئی سیدنا صدیق اکبر کی روایت سے ثابت ہوئی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جسے امام ترمزی نے مستقل باب قائم کر کے بیان کیا اب آپ دیکھئے کون کون سے آئیمہ حدیث تھے جنہوں نے شب برات پندرہ شب شابان کے باب قائم نہیں کیے کتنے تاجب کی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایک ہاتھ حدیث چھپی پڑی ہے اور کسی کی نگاہ سے نہیں گزری کتب حدیث میں سیاستہ میں ابواب قائم ہیں نصف شابان کی شب پر اور ابواب قائم ہو اور پھر کہا جائے کہ اس کی کوئی تذکرہ نہیں ہے کوئی وجود نہیں ہے اس پر تاجب ہوگا موسیقی 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 موسیقی